اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو ارسل ٹھائک انڈرویڈ سوڈیو کے اس ٹوٹوریل میں آج ہم لوگ دیکھنے والے ہیں کہ کس طرح ہم کسٹم ڈے لوگ کرتے ہیں اپنی انڈرویڈ اپلیکیشن کے لئے سو ٹوٹوریل سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نیو ہے تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی لیٹس ویڈیوز ملتی رہیں سو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کمارا ٹوٹوریل سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ نیو انڈرویڈ پروجیٹ کریں گے اگر آپ کا اگزسٹنگ پروجیٹ ہے تو آپ اس میں بھی اپنے کسٹم ڈے لوگ کو یوز کر سکتے ہیں سو میں یہاں سے اس کا نیم یوز کر لیتا ہوں کسٹم ڈے لوگ ٹھیک ہے سو ہم یہاں سے یوز کریں گے ایمٹی ایکٹیوٹی اور نیکسٹ اور یہاں سے ہم کر دیں گے اس کو فینش سو فرنڈز ہمارا پروجیٹ کریٹ ہو چکا ہے اب ہم نے سٹیب بے سٹیب جو پروسیچر ہے اس کو فالو کرنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم چلیں گے اپنے لی آؤٹ کی طرف اور وہاں پر ہم سیناریو یہ ہے کہ ہم ایک یوز کرنے والے ہیں ٹیکس ویو ٹھیک ہے اور ایک بٹن یوز کریں گے ہم اس بٹن پر کلک کریں تو ہمارا کسٹم جو ڈے لوگ بوکس ہوگا وہ ہمیں اپیر ہونا چاہیے ٹھیک ہے سو ہماری ریکوارمنٹ یہ ہی ہے سو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں سے اپنے لی آؤٹ کو چینج کرتے ہیں لی آؤٹ میں یوز کرنے والا ہوں یہاں سے ریلیٹیو ٹھیک ہے اور میں یہاں پر کیا کرتا ہوں کہ سب سے پہلے میں ایک یوز کر لیتا ہوں ٹیکس ویو ٹیک ہے یہاں سے ٹیکس ویو یوز کر لیتے ہیں اس کی جو وٹھ ہے وہ میں میچ پرنٹ یوز کرتا ہوں اور ہائٹ و ریپ کانٹنٹ ٹیک ہے سو یہ ہم ڈمی ٹیکس کے لیے یوز کر رہے ہیں ٹیک ہے یہاں میں ٹیکس رکھ دیتا ہوں ڈمی ٹیکسٹ ٹھیک ہے سو اس کا جو text size ہے وہ بھی ہم increase کر لیتے ہیں یہاں select سے میں کہتا ہوں 22 SP and اس کو ہم جو text alignment ہے وہ بھی ہم اس کی جو use کر لیں گے center ٹھیک ہے and جو text size ہے وہ تھوڑا سا اور increase کر لیتے ہیں 22 سے 25 ٹھیک ہے سو اب ہم جو margin ہے وہ use کر لیتے ہیں top margin top margin ہم یہاں سے use کر لیتے ہیں 30 DP ٹھیک ہو گیا اور یہاں پر ہم نے اس کو کیا کرنا ہے کہ ایک unique idea sign کرنی ہے txt dummy text ٹھیک ہے سو اس کے نیچے ہم ایک button use کریں گے center میں ٹھیک ہے کہ ہم اس button پر click کریں تو ہمارا جو dialogue box ہے وہ ہمیں show ہونا چاہیے سو اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ wrap content wrap content and جو ہمارا button ہے وہ ہمیں center میں show ہونا چاہیے ٹھیک ہے so true کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں center میں button show ہو گیا ہے ٹھیک ہے so اب ہم اس کے text بھی ہم یہاں پر use کر لیتے ہیں text اور یہاں پر ہم کر لیں گے show ٹھیک ہے so اس کا جو color ہے وہ بھی میں یہاں سے change کر لیتا ہوں ٹھیک ہے sorry background ہم use یہاں سے کریں گے background color primary and یہاں سے اس کا text size ہم جو ہے وہ increase کر لیتے ہیں let's say ہم کہتے ہیں 18 sp ٹھیک ہے اور میں جو اس کا text color ہے وہ بھی یہاں سے میں change کر لیتا ہوں white میں اور اس کا جو text size ہے وہ 18 بہت small ہے ہم 22 use کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی جو width ہے وہ میں use کر لیتا ہوں let's say 140 ٹھیک ہو گیا اور اس کی جو height ہے وہ میں use کر لیتا ہوں یہاں سے 60 ٹھیک ہے so اب یہ ہمیں ایک better look provide کرے گا so اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو بھی ایک unique idea sign کرنی ہے یا اگر ہم اس کو idea sign نہیں کرتے اور تو ہم کیا کریں کہ یہاں پر on click listener کا method یہیں پہ apply کر دیں گے btn show dialogue ٹھیک ہے so یہ آپ کو ایک error generate کرے گا کیونکہ ابھی ہم نے method create نہیں کیا so یہاں سے ہم کیا کریں گے create btn dialogue in main activity so جو ہی ہم click کریں گے تو ہمارا method یہاں پر show ہو جائے گا لیکن ابھی ہم یہ use نہیں کریں گے اس سے پہلے ہم نے یہاں پر جو اپنا design تھا وہ تو complete کر لیا لیکن اب ہم نے کیا کرنا ہے next step ہمارا کیا ہے کہ ہم نے custom dialogue create کرنا ہے so اس کے لئے ہم یہاں پر ایک layout resource file جو وہ create کریں گے so آپ نے right click کرنا ہے new پر آنا ہے resource layout resource file پر click کرنا ہے اور یہاں سے ہم ایک resource file create کریں گے layout کی so یہاں سے ہم اس کا name رکھ لیتے ہیں custom dialogue ٹھیک ہو گیا آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے آپ جو layout ہے وہ بھی change کر سکتے ہیں یہاں سے میں اگر linear use کرنا چاہتا ہوں تو linear بھی layout میں یہاں سے change کر سکتا ہوں so ok کریں گے آپ تو آپ کی جو layout file ہے وہ یہاں پر create ہو جائے گی so یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس کی orientation تھی وہ by default vertical ہے اور ہم vertical ہی use کریں گے so چلیں اب design کرتے ہیں اپنے custom dialogue box کو so میں اس کے اندر جو padding ہے وہ سب سے پہلے وہ use کر لیتا ہوں 15 dp and ہم یہاں پر use کرنے والے ہیں ایک text view ٹھیک ہو گیا جو اس کی width ہے وہ ہے match parent اور height ہم use کر لیتے ہیں web content ٹھیک ہو گیا اور اب ہم نے یہاں پر test use کرنا ہے کوئی بھی آپ show کروا سکتے ہیں آپ اپنا custom dialogue create کریں گے تو آپ کی اپنی requirement ہوگی تو میں یہاں پر let's say کہتا ہوں enter name ٹھیک ہے اور یہاں پر جو اس کا text size ہے وہ میں یہاں سے increase کر کے 22 کر لیتا ہوں یہاں سے 22 اوکے اور میں جو اس کا text limit ہے وہ میں center میں کر دیتا ہوں یہاں سے ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے next کیا کرنا ہے کہ ایک add text لیں گے یہاں پر جس کے اندر ہم اپنا name جو ہے وہ enter کروائیں گے ٹھیک ہے سو یہاں سے input کے لیے ہم edit text use کر رہے ہیں سو width اس کی match parent اور height ہم رکھیں گے wrap content جو اس کی hint ہے وہ میں use کرتا ہوں یہاں سے enter name ٹھیک ہو گیا سو اب یہاں پر اس کی کچھ settings کرنی ہے تو ہم وہ بھی دیکھ لیتے ہیں top margin یہاں سے ہم use کر لیں گے لیکن ہم اس کے attribute change کر رہے ہیں ٹھیک ہے top margin سو ہم top margin use کر لیتے ہیں 10 dp آپ کی اپنی requirement ہوگی آپ اپنی requirement کے according ہی اس کو design کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور میں یہاں پر use کرنے والا ہوں id txt input اوکے یہاں سے یہ error generate کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے یہاں پر use کرنا ہے id اور یہ ہمارا edit text ہم نے یہاں پر جوا وہ use کر لیا سو آپ یہاں پر text size بھی اس کا increase کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سو یہاں سے آپ let's say کہہ دیتے ہیں 20 sp اوکے اور اس کے بعد ہم یہاں پر دو بٹن use کریں گے ایک بٹن ہم cancel کا ایک بٹن ہم اوکے کا ٹھیک ہے دو بٹن ہم یہاں use کریں گے لیکن اس کے لیے سب سے پہلے ہم یہاں پر ایک اور layout use کریں گے linear linear layout جس کی width ہوگی wrap content اور height ہوگی sorry width ہوگی match parent height ہوگی wrap content اوکے سو یہاں پر اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر کہ ہم نے دو بٹن use کرنے ہیں سب سے پہلے ہم ایک بٹن use کریں گے cancel کے لیے اور وہی بٹن ہم use کریں گے اوکے کے لیے ٹھیک ہے سو یہاں سے جو اس کی width ہے وہ میں یہاں سے change کر کے رکھ لیتا ہوں wrap content اوکے اور یہاں پر اس کے بعد میں اس کا جو background ہے وہ change کرتا ہوں background tint وہی میں use کرنا چاہتا ہوں جو میں نے theme color جو ہے وہ use کیا ہوئے ٹھیک ہے سو یہاں پر اس کے بعد میں use کرنا چاہتا ہوں text cancel اوکے اور اس کا جو text color ہے وہ بھی ہم change کر کے رکھ لیتے ہیں جی white color ٹھیک ہے white color ہم use کرنا چاہتے ہیں اور میں اس کا جو text size ہے وہ increase کرتا ہوں 18 sp ٹھیک ہے اور اب یہ دیکھیں یہاں پر میں نے match pattern use کر لیا میں نے یہاں پر ابھی ایک button use کرنا ہے سو میں اس کی جو weight ہے layout weight وہ میں one assign کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور میں کیا کروں گا اس کو copy کروں گا پورے button کو اور یہاں پر میں paste کر دوں گا ٹھیک ہے سو آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہی میں نے paste کیا تو میرے یہاں پر دو buttons create ہو گئے ٹھیک ہو گیا سو اب ہم نے جو second button ہے اس کا text change کریں گے اوکے ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان دونوں buttons کو ہم نے id assign کرنی ہے یہاں پر اس کو کہہ دیتے ہیں button cancel اور اس کو ہم کہہ دیتے ہیں id at the rate of id btn اوکے ٹھیک ہو گیا دونوں ہم نے کام اس کے لئے complete کر لیا اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں اپنے جاوا code کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم اس جو dialogue box ہم نے create کیا ہے اس کو ہم use کریں گے لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ جو میرا layout ہے اس کا میں تھوڑا سا جو margin ہے top margin میں use کر لوں سو میں یہاں سے top margin easily select کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اور اگر آپ decrease کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں سو اب چلتے ہیں اپنے جاوا code کی طرف ہم نے ایک method create کیا تھا btn show dialogue یہ method کون سا ہے یہ ہمارا جو button تھا main layout میں اس کی اوپر ہم نے on click کا method apply کیا تھا ٹھیک ہے اس کے اندر اب ہم نے اپنا سارا code جو ہے وہ کرنا ہے سو اب ہم یہاں پر کیا کریں گے کہ ایک alert dialogue ہم create کریں گے alert dialogue dot builder dot dot نہیں آئے گا اس کے بعد ہمارا آئے گا اس کا object ہم یہاں پر object create کر لیتے ہیں alert is equal to new of alert dialogue builder اور اس کے اندر ہم نے پاس کرنا ہے context جو کہ ہے ہماری main activity main activity dot this اس کے بعد ہم نے یہاں پر ایک view create کرنا ہے view اور اس کا ہم object create کرتے ہیں mview is ٹھیک ہو گیا is equal to get layout inflator یہاں پر ہم use کریں گے dot inflate اب اس کے اندر ہم نے کیا پاس کرنا ہے اس کے اندر ہم نے layout پاس کرنا ہے جو ہم نے یہاں پر create کیا ہے custom dialogue وہ ہم یہاں پر پاس کر دیں گے r.id sorry r.layout dot custom dialogue اور یہاں پر link کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے میں use کروں گا یہاں پر final text اور ہم نے use کیا تھا edit sorry edit text txt input text equal to یہاں پر میں use کر لوں گا sorry یہاں پر edit text یہاں پر اب آپ نے کوئی بھی component اگر اس custom dialogue کے لئے آپ نے کوئی بھی view جو آپ نے detect کرنا ہے جو use کرنا ہے آپ custom ادھر use کر رہے ہیں سو اس کو آپ نے access کرنے کے لئے یہاں پر view create کیا ہے اس view کے ذریعے آپ ان کی ڈی کو access کر سکتے ہیں یہاں پر use کروں گا mview dot find view by id r dot id dot یہاں پر txt input ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے use کرنا ہے یہاں پر button ٹھیک ہو گیا button میرا پہلا کون سا تھا btn cancel کروں گا mview dot find view by id r dot id dot btn cancel ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم نے second button create کرنا ہے یہاں پر btn ok btn ok is equal to یہاں پہ button اور again میں use کروں گا mview dot find view by id r dot id dot یہاں پر btn ok ٹھیک ہو گیا ہم نے تینوں views جو use کرنے تھے کر لیے ہیں یہاں پہ اور اس کے بعد ہمارا next step کیا ہے کہ ہم نے جو view use کیا ہے اس کو ہم نے alert کی اوپر set کرنا ہے alert dot set view اب اس کے اندر ہم set کر دیں گے mview جو ہم نے create کیا ہے یہاں پر next step ہمارا یہ ہے کہ again ہمیں use کریں final alert dialogue یہاں پر اب ہم use کرنے والے ہیں alert dialogue is equal to alert جو ہم نے پہلا dialogue create کیا تھا وہ اور یہاں پر create method اس کو ہم نے call کر دینا ہے اس کے بعد ہم یہاں پر کریں گے alert dialogue alert dialogue dot اب یہاں پر آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کا جو dialogue ہے custom وہ اس کا جو شو ہوگا تو اس کا اردگرد کا area اگر آپ cancel کرنا چاہتے ہیں وہ click نہ ہو تو آپ نے method use set cancelable یہاں پر on touch outside یہاں پر آپ نے کیا کر دینا ہے اس کو false آپ نے input کر دینا ہے سو اب ہم نے کیا کرنا ہے جو ہم نے دو methods create کیے تھے ان کی اوپر ہم on click listener کا method apply کر سکتے ہیں so میں کیا کروں گا یہاں پر سب ریٹ کر دیا ان click listener کا اور اس کے بعد ہم سب سے پہلے کیا کریں گے btn cancel کے لیے ہم یہاں پر code کریں گے سو اب جب ہم نے cancel کی اوپر click کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے dialogue box کو hide کرنا چاہا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے کیا کریں گے alert dialogue dot dismiss سو یہ کیا کرے گا کہ ہمارے dialogue ہے اس کو ہمارا hide کر دے گا اس کو ہٹا دے گا اس کو cancel کر دے گا اس کے بعد اگر اوکے پر click کرے یہاں پر اس اوکے پر button پر click کرے تو ہم نے enter سیٹ کر دے سو اس کے لیے میں کیا کروں گا کہ سب سے پہلے مجھے کیا کرنا ہو گا کہ یہ جو میں نے dummy text use کیا ہے اس کی میں کیا سو اب کیا کروں گا اس اوکے کے method پر جو بھی میں data input لے رہا ہوں وہ میں set کر دوں گا txt dummy پر dot set text ٹھیک ہو گیا اور جو set text ہوگا یہ text کہاں سے آئے گا جو ہمارا یہاں پہ input ہے اس سے ہماری input آئے گی سو وہ کیا تھا dot two string ٹھیک ہے سو اب ہم جو بھی data enter کریں گے وہ ہمارے dummy جو ہو جائے گا سو ہم نے اپنا custom dialogue جو وہ create کر لیا ہے ہم نے code create کر لیا ہے complete کر لیا ہے سو اب ہم اپنی application کو run کریں گے اور چیک کریں گے کہ ہم نے custom dialogue سو جو ماری application تھی وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں install ہو چکی ہے اب ہم کیا کریں گے چیک کریں کہ ہمارا dialogue ہو ہو رہا ہے کے نہیں سو ہم button کی اوپر کلک کریں گے سو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو میرا dialogue ہے وہ show نہیں ہو رہا وہ اس ہم یہاں پر کیا کریں شو کروا دیں گے alert dialogue dot show ٹھیک ہے سو اب ہم اپنی application کو run کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ ہمارا custom dialogue work کر رہا ہے کہ نہیں سو ہماری application تھی وہ یہاں پر install ہو چکی ہے اب ہم click کرتے ہیں اپنی show کے button پر سو dialogue تھا وہ ہمارا یہاں پر show ہو چکا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم یہاں پر جو data ہے وہ یہاں پر enter کر سکتے ہیں ہم سب سے پہلے cancel کے button پر click کریں گے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو dialogue تھا وہ یہاں سے hide ہو چک ہے so again ہم click کرتے ہیں button پر اور یہاں پر کریں گے کچھ data یہاں پر enter welcome to arsel tech اور ہم click کریں ok پر so جو ہم نے ok پر click کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر text تھا وہ یہاں پر show ہو چکا ہے so again ہم show کرتے ہیں اور یہاں پر data enter ok پر click کرو تو ہمارا text ہے یہاں پر enter ہو چکا ہے لیکن ہمارا dialog box still show ہے so اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ ہم کوڈ کی طرف جائیں گے اور یہاں ok کا button ہے جب ہمارا text set ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے alert dialog کو close کرنا ہے dismiss کرنا ہے so اب ہم کریں گے اپنی application کو run اور check کریں گے کہ ہمارا dialog واقعی میں hide ہو رہا ہے کی نہیں ہماری application run ہو چکی ہے اب ہم کریں گے اپنے button پر click اور یہاں پر ہمارا custom dialog ہے وہ show ہو چک ہے اب ہم کریں گے کچھ data enter welcome to android ٹھیک ہے ہم کریں گے بٹن پر click ok کے سو جو ہم نے ok کے button پر کلک کیا ہمارا dialog box custom dialog وہ یہاں سے hide ہو چکے اور ہمارا data یہاں پر text view میں set ہو چکے ٹھیک ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پر enter کرتا ہوں کوئی بھی arslan یا میں enter کرتا ہوں یہاں پر please subscribe my channel ٹھیک ہے ok پر click کریں گے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر text پر میرا set ہو گیا data اور میرا dialog تھا وہ یہاں سے hide ہو چکے ہے یہ تھا ہمارا tutorial جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح ہم easily اور simple way میں اور ایک beautiful professional dialog box custom dialog ہم جو create کرتے ہیں so اگر آپ میری ویڈیو پسند آئی تو like کرنا نہ بھولیے گا اگر آپ new ہیں تو جلدی سے چینل کو subscribe کر لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی لیٹس ویڈیو کی اپ ڈیٹس مل سکیں سو اگلی ویڈیو تک ارسل ٹیک کی طرف سے اللہ حافظ